دولاریا بسم اللہ اکساوی جد گیا حبیب میرا نبیہ کیا دولاریا بسم اللہ پہلا پہر آسمان کے جد پایا فلکہ ملکہ بکاریا بسم اللہ پہرا ہیڈ پیچ کے تاریاں دے کیا تارا نبالیا تاریا بسم اللہ آجا 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 دولاریا بسم اللہ اکساوی جد گیا حبیب میرا نبیہ کیا دولاریا بسم اللہ پہلا پہر آسمان کے جد پایا فلکہ ملکہ بکاریا بسم اللہ پہرا ہیڈ پیچ کے تاریاں دارا نبالیا تاریا بسم اللہ آجا آجا پیاریا بسم اللہ میرے دوستوں اللہ نے اپنے حبیب کو مقام کعبہ خسین پر گنایا پھر وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا اتنا کہ دو کمانوں کا یا دو ہاتھوں کا فاصلہ رہا پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا حضور اللہ کے قربے خاص میں گئے اللہ فرماتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ تھا پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا توجہ اگر اللہ فرما دیتا دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو مصطفیٰ کا مقام متعین ہو جاتا کہ حضور اتنے گئے اتنے گئے بلند کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا اللہ نے ہمیں اوہدنا دو کمانوں والا فاصلہ بھی ختم ہو گیا کیوں اگر حضور کا مقام متعین ہو جاتا قرب متعین ہوتا تو مقام بھی متعین ہو جاتا کہ اتنا مقام ہے پھر اللہ نے کوئی حد مقرر نہ کی لوگ کہتے ہیں لبی کو حد سے نہ بڑھاؤ میں کہتوں ہم حدیں کیا توڑیں گے اللہ نے حبیب کو پلا کر ساری حدوں کو توٹ گیا میرا رسالہ میرا رسالہ ساری ادھکڑا میرا رسالہ میرا رسالہ میرا ہی گری ہی گری ہی گری ہی گری سرشاہ ہی گری سبحان اللہ اسی طرق ہے وہ اللہ ہے یہ عبد خاص ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو ملا کر ضرمایا کہ دیکھ لو میں حضور کی کوئی حاد مقرر نہیں کر رہا بھئی انسان ریت پتھر مٹی چونے کے علاوہ کہیں پر کھڑا نہیں ہو سکتا حضور کہاں پر گئے وہاں پر نہ ریت ہے نہ بٹی ہے نہ چونہ ہے نہ ہوا ہے نہ پانی ہے نہ سجے نہ کھپے نہ اٹھے نہ تھلے نہ دکھے نہ پربت نہ نیل دال حضور کس کے سہارے کھڑے ہیں کونسی بٹی ہے جس پر کھڑے ہیں کونسی ریت ہے جس پر کھڑے ہیں اللہ نے بنایا میرے مصطفیٰ نہ رنن والے اکھاں کھولو دے دیکھو تم بٹی کے سہارے کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے پر میرا مصطفیٰ بغیر چونے کے بغیر مٹی کے بغیر ہوا کے بغیر بانی کے کھڑا ہے اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اس کے لیے صرف اس کے اندہ کا سہارا کافی ہے اگر حضور محض بشر ہوتے تو بشریت تو بیت المکلس میں رہ گئی کہ جہاں پر حضور نے امیان کو جماعت کروائی محض نور ہوتے تو نوریوں کا سردار جتائی تو صدرہ پر رک گیا تو میرا نبی عالم نورانیت سے بھی آگے چلا گیا عالم بشریت سے بھی آگے چلا گیا ناری سالے ناری سالے ناری سالے ناری سالے ناری حضوری شرشہ 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 اگر اللہ فرما دیتا کہ میرا حبیب میرے اتنے قریب آیا کہ تو کمانوں کا فاصلہ تھا تو حضور کا مقام متعین ہو جاتا تو جب اللہ مقام دینے والے نے حضور کے مقام کو متعین نہیں کیا تو آپ لوگ کون ہوتے حضور کے مقام کو متعین کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے حضور کے مقام کو متعین کرنے والے جو مقام دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرا حبیب اتنے قریب آیا کہ پہلے دو کمانوں کا فاصلہ تھا سمہ دنا فتد اللہ پھر وہ جنبہ اور قریب ہوا پھر اور قریب ہوا پہلے دو کمانوں کا فاصلہ تھا پھر وہ بھی ختم ہو گئے اوہ اتنا پھر حضور اس سے بھی قریب آگئے حضور اس سے بھی قریب آگئے اگر اللہ فرما دیتا کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ تھا بس بات ختم تو لوگ کہہ سکتے تھے حضور اللہ کی اتنے قریب گئے کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ تھا پر اللہ نے اس وہم کو بھی ختم کر دیا اللہ نے فرما نہیں میرے مصطفیٰ کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حق نہیں وہ اللہ کے قریب ہوئے اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے قریب ہوا کتنا قریب کسی کو کوئی پتا نہیں تو جب حضور کے مقام کا قرب کی انتہا کا اللہ نے بیان نہیں دیا اللہ نے ذکر نہیں کیا جو حضور کو مقام دے رہا ہے جس نے حضور کو قرب اطاق کیا وہ حضور کے مقام کو متین نہیں کرتا عام لوگ کون ہوتے ہیں حضور کے مقام کو متین کرنے والے عام بندہ بشرتون ہے اللہ اور حضور کے قرب کو متین کرنے والا اللہ برمدہ اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حق دار ہے اے یردو ہو کہ انہیں راضی کیا جائے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اللہ کہیں نبی عربی میں ایک ضمیر ہے واحد کیلئے ہو دو ہو تو تصنیہ ہما جمع ہو تو ہم دو ہو تو کہتے ہیں ہما زید اور بکر دو آئے تو اس کے لئے ضمیر ہے تصنیہ کی ہما جمع ہو جائیں ہم اللہ کیا برمات اللہ و رسولہو اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حق دار ہے ان یردوہو کہ انہیں راضی کیا جائے کرائمر کے اعتبار سے یہاں برونہ جائے ان یردوہما ان دونوں کو راضی کیا جائے اللہ دو نہیں کہتا اللہ برمات ہے ان یردوہو اس ایک کو راضی کیا جائے پتا کیا چلا خدا کا راضی ہونا مصطفیٰ کا راضی ہونا مصطفیٰ کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ناری صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے کہ انہیں راضی نہیں اللہ ورماتے اللہ ورسولہ حق کو این یردو ہوں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے ہما نہیں کہتا اللہ ہما نہیں فرماتا قرآن ہما نہیں کہتا ارشاد ہوتا ہے ہوں ذاتیں دو ہیں ذکر دو اللہ اس کے رسول کا پر جب رضا کی بات آئی تو اللہ نے فرماتا اس کو راضی کرنا پیچھے ذکر ہے دو کا زیادہ اور بکر آئے ان کو راضی کرو اسے راضی نہیں ایک ہو تو کہتا ہے زیادہ آیا اس کو راضی کرو اللہ ورماتا ہے اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ اس سے راضی کرو ہیں دو پر اللہ ورماتا ہے ایک رضا ایک ہے رضا ایک ہے اس کا راضی ہونا اس کا راضی ہونا اس کا راضی ہے نارا ریسالہ کھلکہ کھلکہ نارا ریسالہ نارا ریسالہ نارا ریسالہ نارا ہیڈری ہیڈری رضا ایک ہے اب انتہائی توجہ کے ساتھ ٹائم بڑا کم ہے میں ایک نہائی دیمان افروز حدیث پاک سنانا چاہتو بری توجہ کے ساتھ اینہ بلالا را فی منامه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقولو ما حضیر جفتو یا بلالو امالکہ انت زورنی یا بلالو فانتبا حزینہ بجرن خائفن فراکب راہینتہ وقصد بالمدینہ فا اتا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاجعلو جب کی انتہو ویمرو ووجہو علیہ فا اکبل الحسن و الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ویدبوہما ویقبلہما وکالا لہو یا بلالو نشتہی ان نسمہ ازالک اللہ زی کندا توانسر بیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فا باقیبا فا باقیبا موکبہ اللہ زی کانا یاکیب علیہ فلمہ کالا ان اللہ وبراللہ وبری ترجت المدینہ فلمہ انکالا اشہدو لا الہ ازدادت رجت فلمہ انکالا اشہدو من اکثر باقیبلا باقیتا بالمدینہ تے من ذہنک یوم موکبہ 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 توجہو ٹائم کام ہے توجہو اب آزرا کھلو انہ بلال رافی بنام نبیہ صلی اللہ وآلہ وسلم مہو یکولو ما حاضی جفت و یا بلالو اما انکان تزورانی یا بلالو حضور کے مثال کے بعد حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے توجہو حضور کے مثال کے بعد حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے جس طرف وہ نظر نہیں آتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بلتا ہے اس طرف ریاض رخ جدہ کو وہ موٹ دیتے ہیں ہم پیار نبی کے حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے حضور کی خواب میں زیارت کی حضور نے فرمایا ماں حاضر جفتو یا بلالو اے بلال یہ کیا جفا ہے اماں اللہ کا انتظورانی تو میری زیارت کے لئے کیوں نہیں آتا تو میری زیارت کے لئے کیوں نہیں آتا کب کا واقع حضور کے مثال کے بعد کا حضرت بلال شام میں ترپ رہے تھے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہت نیتی لباس میں کہ مکان سارا پس رکھے مہتا ہوں 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 حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گے حضور کی جارت تو حضور نے بلال یہ کیا جفا ہے اس نفس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ما حاضرین جفا تو عدب کا تقاضہ ہے کہ اس کا مطلب نہ کیا جائے پر آپ لو خود سمجھو جفا کہتے کسے ہیں محبت میں دوری ہو جائے تو کبھی کبھی محبوب کہتا ہے یہ کیا جفا ہے عام معنوں میں ہمارے تمہارے لفظوں میں یہ ستم کے معنی میں آتا ہے ظلم یار یہ کیا ظلم ہے یہ کیا جفا ہے تو حضور نے بلال یہ کیا جفا ہے کہ پھر میری زیارت کے لئے نہیں آتا حضرت بلال اتھے قبھنے لگے رونے لگے مدینہ شریف کا قصد کیا اور حضور کی کبر انور پر آگئے حضور کی کبر انور پر آگئے حضور کی کبر انور پر آگئے حضور کی کبر پار پر کھڑے ہو کر رونے لگے اور اس کے بعد جب پر داست چواب دے گئے حضور کی کبر انور پر لپت گئے وَيَّمْرُ وَبَجْحُ عَلَيْهِ حضور کے روزے انور پر اپنے رخصاروں کو ملنے لگے آئی ارے ہم جانی چونگے مشرق ہوں دائیں صحابی پورا سر رکھ دے تب بھی مشرق نہیں ناری صالح ناری صالح ناری صالح بس پیر حضرت بلال حضور کے روزہ انور پر آ کر چہرہ مبارک ملنے لگے کبرے پاک پر چہرہ مبارک ملنے لگے حضور نے بلال کو خام میں شام میں فرمایا بلال یہ کیا جفاہ ہے تو میری زیارت کے لیے نہیں آتا تو کیا پتا چلا میرے نبی کو پتا ہے میرا کون سا امت اس وقت چین میں ہے کون سا ملائشیا میں ہے کون سا انڈونیسیا میں ہے کون سا ہندوستان میں ہے کون سا ایران میں ہے اور کون سا عاشق اس وقت پاکستان میں ہے ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری حضرت حضور نے فرمایا بلال یہ چار جفاہ ہے تو میری جارت کے لئے نہیں آتا پتا چل گیا جتنی کوئی حضور سے چاہت رکھتا ہے حضور اس سے بڑھ کر اس سے محبت رکھتے ہیں حضور اس سے بڑھ کر اس سے چاہت رکھتے ہیں میرے ریسہ میرے ریسہ میرے ریسہ میری رفتاریں سو تے تسی چارے و بی تے رفتار نہ رفتار میری رفتار سالب میری رفتار سالب میری رفتار سالب